اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یو لیپ کا چینل گارٹو لرنی انگلیش میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد شاہبدین ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ دوستو جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ انگلیش ریڈنگ ان ٹرانسلیشن یعنی کتاب کے ترجمے کا سلسلہ چل رہا ہے اب تک کتاب کے ترجمے کے تعلق سے کئی ویڈیوز آ چکے ہیں ساتھ ہی آخر میں ہم نے آپ حضرات کے لیے انگلیشی سعودو ترجمہ کے لیے چھوٹے بڑے جملے اور مختصر پیراگراف وغیرہ کے ترجمے پر مشتمل ویڈیوز پیش کرنے کا بھی سلسلہ شروع کیا تاکہ کتابوں کے ترجمے میں آسانی اور سہولت ہو اب تک اس کے دو حصے آ چکے ہیں یہ اسی کا تیسرا حصہ ہے تیسرا پارٹ ہے مزید ایک حصہ اور آئے گا اور یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا یہ ویڈیو کافی مفید اور اہم ہونے والی ہے اس لیے آپ سکدارش ہیں کہ آخر تک دیکھیں اور سمجھ کر مش کرنے کی پوری کوشش کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو آپ کا بتا دوں کہ تحریر اور ویڈیو دونوں شکلوں میں انگریزی سکھانے والی ہماری بہترین کتاب رہنمائے انگریزی چھپ کر دوبارہ آ چکی ہے دو جلدو اور آٹھ سو اسی صفات میں مشتمل اس کتاب کی مجموعی قیمت فی الحال صرف صرف پانچ سو تیس روپے رکھی گئی ہے ابھی یہ آفر ہے ڈاک خرچ بھی نہیں لیا جا رہا بعد میں قیمت بڑھ سکتی ہے تو دیر نہ کریں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی آپ ہندوستان میں کہیں بھی کسی علاقے میں یہ کتاب منگوا سکتے ہیں دس دنوں کے اندر آپ کے علاقے میں کتاب پہنچ جائے گی تو رابطہ کرنے کے لئے میسج کریں نمبر فور مختصر پیراگراف اس سے پہلے ہم نے چھوٹے چھوٹے جملے اور دیگر قواعد وغیرہ کی مشکی تھی پھر چھوٹے چھوٹے انگریزی کو جملوں کے ترجمہ کرنے کی مشکی تھی یہ ہے مختصر پیراگراف یعنی میڈیم پیراگراف کی مشکی سب سے پہلا پیراگراف ہے آور ہاؤس کا ٹائٹل ہے یعنی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ ہے آور ہاؤس یہ ایک پیراگراف ہے یعنی اگریزی کا پیراگراف ہے انگریزی لکھا ہوا اس کا ہمیں اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کرنے اس میں مختلف جملے ہیں مختلف سنٹینسز ہیں ہر ایک جملے کا ترتیبہ ترجمہ کرتے جائیں گے پورے پیراگراف کا خود ہی ترجمہ ہو جائے گا تو سب سے پہلے سرخی ہے آور ہاؤس آور کمان ہمارا ہوتا ہے ہاؤس کمان گھر تو ہو گیا اس کا ترجمہ ہمارا گھر اب سب سے پہلا اس پیراگراف میں جو سنٹینس ہے وہ ہے this is our house this is our house اس میں دیکھئے کہ اس سنٹینس میں is آیا ہے جسے پتا چلا کہ یہ سمپل سنٹینسز کی پہلی کٹیگری ہے جس میں اس ایمار کا استعمال ہوتا ہے تو یہاں اس ایمار کا استعمال ہوا ہے اور اردو ترجمہ کے اعتبار سے ہوں ہیں سے وہ ترجمہ کیا جاتا ہے تو this کا ترجمہ یہاں پر سب سے پہلے سبجیک کریں گے تو this کا ترجمہ ہوگا یہ پھر آور ہاؤس کا ترجمہ ہو جائے گا ہمارا مکان یا ہمارا گھر اور چونکہ is آیا ہے اس لئے اس کا ترجمہ ہو جائے گا ہے تو پورا ترجمہ ہوا یہ ہمارا مکان ہے this is our house یہ ہمارا مکان ہے اگل سنٹینس ہے i was only five years old when my father bought this house اس میں دو جملوں کو when کے ذریعے سے جوڑا گیا ہے relative pronoun بولتے ہیں when وغیرہ کے ذریعے جوڑا جاتا ہے تو i کا سب سے پہلے ہم سبجیک کا ترجمہ کریں گے i کا ترجمہ میں پھر واضح ہے لیکن اس کا ترجمہ بعد میں ہوگا تھا ہوتا ہے آگے ہے only five years old only کے معنی صرف five کے معنی پانچ اور years کے معنی سال ہوتا ہے old کے معنی years سال یعنی پرانے کے معنی میں عمر بتانے کیلئے استعمال ہوتا ہے تو ہو گیا صرف پانچ سال کا five years old only five years old یعنی صرف پانچ سال کا پھر واضح کا ترجمہ تھا ہوا یعنی پورا ترجمہ ہو گیا میں صرف پانچ سال کا تھا یعنی اس کو اردو کے اعتبار سے دیکھیں اور دوسرے طرح تو میری عمر صرف پانچ سال تھی یہ ہو جائے گا آگے ہے وین یعنی جب جب ریلیٹیو پرونون کے طور پر وین کا استعمال ہوتا ہے تو کب کے بجائے اس کا ترجمہ جب ہوتا ہے مائی فادر کا ترجمہ میرے والد نے پھر اوبجیک یعنی دس ہاؤس کا ترجمہ ہوگا یہ مکان اب ہم آخیر میں فیل کا ترجمہ کریں گے باوٹ یہ بائی کا سیکنڈ فورم ہے اس کا معنی ہے خریدنا تو یہاں سیکنڈ فورم ہے اس لئے ترجمہ ہوگا خریدا تو پورا ترجمہ ہوا میں صرف پانچ سال کا تھا جب والی صاحب نے یہ مکان خریدا اور اس کو اگر دوسرے انداز سے ترجمہ کریں انگلیس طرح ہو جائے گا جب والی صاحب نے یہ مکان خریدا تب میری عمر صرف پانچ سال تھی تو بہتر سے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں جب والی صاحب نے یہ مکان خریدا تو میری عمر صرف پانچ سال تھی آگے بڑھتے ہیں انگلیس سنٹینس ہے I have been living in this house for 10 years اب اس میں have been آیا ہے جس سے پتا چلا کہ یہ present perfect continuous tense کا جملہ ہے اسی میں آتا ہے has been have been جس کا ترجمہ تا آ رہا ہے تی آ رہی ہے تے آ رہے ہیں وغیرہ ایسے ہوتا ہے تو آئی سبجیکٹ ہے اس کا ترجمہ میں پھر object یعنی in this house کا ترجمہ ہوگا یعنی آگے جو متعلقات وغیرہ ہے اس کا ترجمہ ہوگا اس میں اس مکان میں ان کے معنی میں اس کے معنی یہ اور house کے معنی مکان یہ گھر تو اس مکان میں پھر 14 years 14 years 10 years کا ترجمہ تو دس سال ہوتا اور 4 کا جو ہے سے سے ہو جائے گا یہاں تو ہو جائے گا دس سال سے یا دس برس سے اور آگے ہے آگے اب verb ہے have been living have been تو helping verb ہے living اصل ہے تو living یہ leave کا angi form ہے اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے رہنا leave کے معنی رہنا تو اب ہو جائے گا have been living کا ترجمہ میں رہتا آ رہا ہوں یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں میں رہ رہا ہوں تو اب مکمل ترجمہ ہوا دس برس سے میں اس مکان میں رہ رہا ہوں یا میں دس برس سے اس مکان میں رہتا آ رہا ہوں تو یہ پورے سنٹینس کا ترجمہ ہو گیا اگلا سنٹینس ہے our family is very huge but this house is very small پہلے اس میں subject ہے our family جس کا ترجمہ ہوگا ہمارا کمبہ ہمارا خاندان ہمارا پریوار تو ہمارا کمبہ very huge کا ترجمہ بہت بڑا اس کا چھوڑ دیں گے پہلے very huge کا کریں گے اور اس کا ہے ہو جائے گا تو ہو جائے گا کہ ہمارا کمبہ بہت بڑا ہے but کا ترجمہ لیکن پھر this house کا ترجمہ ہو جائے گا یہ مکان یہ گھر اور very small کا بہت چھوٹا اور اس کا پھر ہے ہو جائے گا بہت ہی آسان ہے simple سا ہے تو پورا ہوا ہمارا کمبہ بہت بڑا ہے لیکن یہ مکان بہت چھوٹا ہے آگے بڑھتے ہیں انگلہ سنٹینس ہے father says that he will sell this house and buy a big one in Delhi اس میں دیکھئے اس میں says ہے says آیا ہے says سے پتا چلا کہ یہ present indefinite کا sentence ہے sentence ہے یہ جس کا معنی ہوگا say کا معنی کہنا ہوتا ہے تو یہاں پر ہو جائے گا کہتے ہیں کہتا ہے کہتے ہیں تو father says that کا ترجمہ ہوگا والی صاحب کہتے ہیں کہ that کا معنی کہ والی صاحب کہتے ہیں کہ آگے ہے he he کا ترجمہ ہو جائے گا وہ پھر object ہے this house تو اس کا ترجمہ ہوگا اس مکان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس مکان کو اس کے بعد آگے ہے will sell جو verb ہے verb کا ترجمہ خیر میں کارننگ will sell یہ future indefinite tense ہے جس میں گاغیگی سے ترجمہ ہوتا ہے تو will sell کا ہوگا sell کے معنی بیچ نہ ہوتا ہے تو will sell بیچ دیں گے یہاں تک ہو گیا آگے ہے and اور آگے جا کر کہ a big one اور کے بعد ہم آگے بڑھیں گے verb کو چھوڑ دیں گے a big one a big one کا ترجمہ ہوگا ایک بڑا والا یعنی ایک بڑا مکان one big one one لگاتے ہیں والا کے معنی لئے تو جو ہے خریدنا لیکن چونکہ پیچھے سے اس کا آ رہا ہے and سے جوڑا گیا ہے تو اصل ہے will buy ترجمہ ہو جائے گا کہ خریدیں گے خریدیں گے تو تقرار سے بچنے کے لئے ایسا کیا گیا ہے دونوں جگہ will نہیں لیا گیا ہے تو پورا ترجمہ اب ہوا کہ والی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس مکان کو بیچ دیں گے اور ایک بڑا مکان یعنی ایک بڑا والا دہلی میں خریدیں گے والی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس مکان کو بیچ دیں گے اور ایک بڑا مکان دہلی میں خریدیں گے اگلا سنڈینس ہے but i do not want to leave this house اس کا شروع میں دیکھئے but ہے بمانہ لیکن تو اس کا معنہ لیکن ہوگیا i کا ترجمہ ہے میں اب آخیر سے ترجمہ ہوگا آگے بڑھتے ہوئے چونکہ یہاں verb آ رہا تو آخیر سے کریں گے this house اس مکان کو to leave کے معنی چھوڑنا چونکہ مزدر ہے چونکہ چھوڑنا پھر اب ہم آخیر میں don't want اس کا ترجمہ کریں گے don't want یہ نہیں چاہتا تو اب پورا ترجمہ ہوا مگر میں اس مکان کو چھوڑنا نہیں چاہتا یعنی مگر میں اس مکان کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں آگے بڑھتنا سنٹنس ہے یہ آخری سنٹنس ہے اس جملہ میں پہلے سبجیک آئی کا ترجمہ ہوگا مجھے یہاں میں نہیں ہوگا یہاں مجھے ہوگا آپ کو آگے سمجھ مہا جائے پھر آخیر سے ترجمہ کرتے ہوا آئیں گے اس گھر کے ساتھ یہ مکان تو مجھے اس گھر کے ساتھ یعنی اس مکان کے ساتھ اس مکان سے اس گھر سے اب آگے ہے اس کا معنی تعلق یا انصیت پیدا ہونا تعلق ہونا یا انصیت ہونا یا محبت ہونا تو have کی وجہ سے ترجمہ ہوگا تعلق ہو گیا ہے یا انصیت پیدا ہو گئی ہے انصیت ہو گئی ہے have ہے پیزین پوفیکٹ ان سے اس لیے لیا ہے دیا ہے سے ترجمہ ہوتا ہے اب پورا ترجمہ ہوا مجھے اس مکان سے انصیت ہو گئی ساتھ کریں گے تو اس طرح ہوگا یہ ہمارا مکان ہے والی صاحب نے جب یہ مکان خریدا تب میری عمر صرف پانچ سال تھی دست پرست سے میں اس مکان میں رہ رہ رہا ہوں ہمارا کمبہ بہت بڑا ہے لیکن یہ مکان بہت چھوٹا ہے والی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس مکان کو بیج دیں گے اور ایک بڑا مکان دہلی میں خرید دیں مگر میں اس مکان کو چھوڑنا نہیں چاہتا مجھے اس مکان سے محبت ہو گئی ہے یہ پورے پیراغراف کا ترجمہ سانی کے ساتھ ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اگلے پیراغراف ہے فیبل فیبل پیراغراف ہے اگلے پیراغراف اس پیراغراف کی سرخی ہے فیبل فیبل کا ترجمہ عام طور پہ حکایت سے ہوتا ہے تو حکایت کریں گے سب سے پہلے جملہ اس میں ہے جو سنٹینس ہے one of the ministers had a foolish son اس میں سبجیکٹ ہے one of the ministers اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کئی ministers یعنی کئی وزیروں میں سے ایک جسے مختصر ترجمہ ہم کر سکتے ہیں یعنی ایک وزیر ایسا استعمال کرتے ہیں ایک وزیر آگے ہے head اس کا ترجمہ ہوتا ہے پاس تھا اور a foolish son کا ترجمہ قوف نادان اور کن ذہن اور son کے معنی لڑکا تو پورا ترجمہ ہوا ایک وزیر کے پاس ایک وزیر کے پاس اگے ہے ایک کن ذہن لڑکا اور head تھا تو ایک وزیر کے پاس ایک کن ذہن لڑکا تھا جسے اردو میں ایسے بھی بول سکتے ہیں ایک وزیر کا ایک کن ذہن لڑکا تھا ایک وزیر کا ایک نادان لڑکا تھا آگے بڑھتے ہیں آگے سنٹینس ہے اس میں سبجیکٹ ہے جس کا ترجمہ ہوگا اس نے اور آگے ہم اپجیکٹ میں جائیں گے ہم کا ترجمہ ہوگا اسے تو کا معنی کی جانب یا کے پاس سی سکتے ہیں آگے ہے آوائز پرسن اس کا ترجمہ ہوگا ایک اقل مند آدمی صرف اقل مند بھی بول سکتے ہیں یا اقل مند آدمی بھی بول سکتے ہیں تو تو آوائز من کا ترجمہ ہوگا ایک اقل مند آدمی کے پاس سینٹ یہ سینٹ کا سیکن فورم ہے ورپ کا ترجمہ ہم آگے بڑھیں ہیم کا ترجمہ اس کی ہیم کا ترجمہ ہو جائے گا اس کی یعنی جس کے بارے بول لڑکے کے بارے میں اس کی اب ہم train کا ترجمہ کریں گے تربیت کرنا اس کا مانا ہوتا ہے تو یہ imperative sentence ہے یعنی حکمیہ جملہ جس کو بولتے ہیں اس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ train ہیم یعنی اس کی تربیت کرے تربیت کرنا ہے تو تربیت کرے تربیت کرے ہو جائے گا ترجمہ اب آگے ہے perhaps اس کا ترجمہ شاید ہوتا ہے اور turn to be wise یہ اقل مند ہو جانا کا معنی ہے اقل مند ہو جانا turn to be wise turn کے معنی ایک حال سے دوسرے ہاتھ میں بدل form ہے تو ترجمہ ہوگا اقل مند ہو جائے تو اب مکمل ترجمہ ہوا اس نے اسے ایک اقل مند کے پاس بھیجا کہ آپ اس کی تربیت کریں کہ آپ اس کی تربیت کریں شاید اقل مند ہو جائے اس نے اسے ایک اقل مند کے پاس بھیجا کہ آپ اس کی تربیت کریں شاید اقل مند ہو جائے یہ پورا ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اگلا سنٹنس ہے تھوڑا سے لمبا ہے اس میں سبجیکٹ ہے پڑھا لکھا شخص لرن سے لرن ہے یہ ایجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا صفت کے طور پر لرن پڑھا لکھا آدمی یعنی آلم کہہ سکتے ہیں ہیم کا معنی یہاں پر ہے اسے for longer period longer کے معنی تو کہہ سکتے ہیں ایک لمبے عرصے کے لئے ایک لمبے عرصے تک اب ہم ورپ کریں یہ teach کا سکھانا تعلیم دینا یہاں ترجمہ ہوگا تعلیم دی تو پورا ترجمہ ہوا ایک لمبے عرصے تک عالم نے اسے تعلیم دی آگے ہے but بمانا لیکن that بمانا وہ اب ہے prove to be effective یہ پورا کا پورا ہو جائے گا اس کا معنی معثر ہونا یا اثر انداز ہونا تو چکہ یہ پورا past indefinite tense ہے یہ جو استعمال کیا گیا ہے تو didn't did not سے استعمال کیا گیا ہے did not prove to be effective تو past indefinite tense ہے اور اس کا negative ہے تو ترجمہ ہوگا وہ اثر انداز نہ ہوئی یعنی وہ معثر نہ ہوئی اب مکمل ترجمہ یہ ہوا ایک لمبے عرصے تک عالیم نے اسے تعلیم دی لیکن وہ اثر انداز نہ ہوئی یعنی تعلیم دینا تعلیم جو ہے اثر انداز نہ ہوئی آگے بڑھتے اگلا ہے the learned man sent someone to the father with this message that he is not turning to be wise سبجیک ہے سبجیک کا ترجمہ ہے عالم نے پہلے پہلے پہ ترجمہ کیا جا چکا ہے عالم نے عالم سم من اب جو ہے سینٹ ورب ہے اس کو چھوڑیں آگے بڑھیں گے object میں جائیں گے تو someone ہے اس کے والد کے پاس والد کی جانب یا والد کے پاس with this message اس پیغام کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ سینٹ یہ سینٹ کا سیکنڈ فورم ہے ورب کا ترجمہ ہم کریں گے بہ معنی بھیج نا تو سینٹ کا معنی ہوا بھیجا بھیجا آگے بڑھیں آگے ہے کہ یہاں پر ہو جائے گا وہ ہے اس کے بعد ہے is no turning to be wise یہ پورا دیکھیں گے is no turning to be wise یہ پیزنٹ continuous tense کا negative ہے تو جہاں ترجمہ رہا ہے رہی ہے اسے ہوتا ہے تو یہاں ترجمہ ہو جائے گا اس کا اقل مند نہیں ہو رہا ہے turn to be wise کہ اقل مند ہو نوٹ لگ گیا تو نہ ہو نوٹ ترجمہ ہوا عالم نے کسی کو اس کے والد کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ یہ اقل مند نہیں ہو رہا ہے آگلہ اور آخری سنٹنس ہے اس کا اس میں سبجیک ہے اس کا ترجمہ ہے اس نے اور آگے ہے made کے بعد me made to ہے تو یعنی me اور to ایک ساتھ ترجمہ ہوگا me کے معنی ہوتا مجھے اور to کے معنی ہوتا بھی تو مجھے بھی اور آگے ہے mad دیوانہ پاگل اور verb ہے has made has made کے معنی بنا دیا ہے has یہ پیزن پوفیکٹ میں استعمال ہوتا ہے اور made جو ہے یہ تھڑ فور میں اس میں استعمال ہوتا ہے تو has made سے پتا چلا ہے پیزن پوفیکٹ ان سے لیا ہے دیا ہے سے ترجمہ ہوتا ہے تو ہوگا بنا دیا ہے تو پورا ترجمہ ہوگا اس نے تو مجھے بھی دیوانہ کر دیا ہے یا بنا دیا ہے تو اب پورے پیر اگر آپ کا ترجمہ اس طرح ہوگا حکایت ایک وزیر کا ایک کن ذہن یا نادان لڑکا تھا اس نے اسے ایک اقل مند کے پاس بھیجا کہ آپ اس کی تربیت کریں شاید اقل مند ہو جائیں ایک عرصے تک یا ایک لمبے زمانے تک اقل مند نے اسے تعلیم دی لیکن وہ اثر انداز نہ ہوئی عالم نے کسی کو اس کے والد کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ یہ اقل مند نہیں ہو رہا ہے اس نے تو مجھے بھی دیوانہ کر دیا ہے تو یہ پورے فیرگرپ کا ایک ساتھ ترجمہ ہوا آج کے لئے تنہی کافی ہے بقیہ اگلے سبق میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں اسکرین پہ آرہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ